انشاءاللہ کر ہمارے قائد کی کول ہے پاکستان کے سچے بیٹے کی کول ہے ہم تو نکلیں گے بارہ گھنٹے لگتے ہیں چوبیس گھنٹے لگتے ہیں بہتر گھنٹے لگتے ہیں سو گھنٹے لگتے ہیں ہم انشاءاللہ ڈی چوک پہنچیں گے انہوں نے سڑکے کھوڑنی ہے انہوں نے ہیلیکاپٹر سے شہلنگ کرنی ہے کٹی پہاڑی پہ ہمارے لوگوں کو شہید کرنا ہے اب بہت ہو گئی اب ہماری بس ہو کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ آپ وطن نہیں آپ بائیڈن کے غلام ہیں آپ ابھی بھی باجوا کے غلام ہیں آپ باجوا کے آرڈرز پہ چلتے ہیں آپ کے ایک ایک ڈرامی کا ہمیں علم ہے آپ کے ایک ایک جھوٹ کا ہمیں علم ہے لیکن شکر ہے ہمارے دین نے ہمارے رسول نے اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیں آپ کی طرح گندی چیزیں نہیں سکھائیں مثال آپ کو دیتی ہیں جب اس ڈائن کی ٹیم نے عمران خان کے خلاف یوٹیرین وائٹ کا کیس کروایا تھا ایک بے گناہ بچی کی زندگی برباد کرنے کا پلان بنایا اسی وقت بکول علی بخاری ہمارے آئی لیف کے سینئر وکیل ہیں اسلامباد کے فارم پینتالیس کے ایمینے بھی ہیں انہیں نے کہا کہ انہی شیطانوں نے یہ جو فلمیں بناتے ہیں لوگوں کی خان صاحب کے پاس فائلے بھیجی یہ فائلے دیکھ لیں سب اس میں سب کی اوپر مادہ ہے سب کی ماں و بیٹی و بہنوں پہ ہے خان صاحب نے اسی وقت فائلے بھینک دی واپس کر دی کہ مجھ میں اس کچرے میں فرق کیا رہ جائے گا یہی بھی ماں و بیٹی و بہنوں کی عزت کو ہاتھ ڈالتے میں بھی ڈالوں گا بلکل بھی نہیں یہ نہیں کہ فائلوں کی کمی ہے عزت کی کمی ضرور ہے فائلوں کی کمی نہیں ہے بہتر حمدللہ خان نے اپنا رنگ اپنی اصل اپنی نسل لکھا دی ابھی بھی کچرہ بولتے رہتے ہیں سارا دن جو آدمی اپنا کو دیفنس منسٹر کہتا ہے جنار پہ سویا ہوا ہے اس کی طاقت ہم نے دیکھ لی ایک رہانہ ڈار تک محدود ہے رہانہ ڈار صاحبہ کے کپڑے پھار دو اس کا گھر توڑ دو اس کی بیٹوں کو مارو اس کی بہو کو مارو یہ ان کی مردانگی کی لیول ہے سو یہ یاد رکھا جائے ہم ہر چیز کے لیے تیار قرمانی دینے کو اور میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام پاکستان کی پولیس افواج پیرا ملٹری فورسز رینجز سب کو انویٹیشن دیتی ہوں کہ اگر یقین کرنا ہے ایمان والوں کا نظارہ کرنا ہے نکلو کل ہمارے ساتھ دیکھو ہمیں ایک بندوق نظر نہیں آئے گی ایک ڈنڈا نظر نہیں آئے گا ایک تلوار ایک چھوری نہیں نظر آئے گی ایک شیل نظر نہیں آئے گا انہیں ہتے نکلیں گے جان ہتے لی پھلے گے وہاں بساتے نہیں آتے وہ میرے اللہ کی مرزی ہیں لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ صوبہ ہم خیبر پختون خواہ جو ستتر سال سے ظلم برداشت کر رہے ہیں آپ کے ڈنڈوں سے آپ کی چونگیوں سے یا آپ کے ٹیر گیس سے ڈر جائیں گے تو آپ بہت سادے لوگ ہیں پتہ نہیں ہے بائیڈن نے اور باجوین آپ کو کیا کھلایا پھلایا کہ اکل سے بلکل فارغ ہیں اپنی بیویاں اپنی بیٹیاں ہماری حراست میں دیں ہم ان کو عزت سے لے کے جائیں گے اپنے سر پہ بٹھائیں گے کھلائیں گے پھلائیں گے آپ دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے جائیں گے عبادت کرتے ہوئے جائیں گے آپ ہماری طرف سے کوئی غلط کام نہیں دیکھیں گے جو غلط کرنا ہے وہ آپ کریں جو بدتمیزی جو بربادی جو تباہی پھیریں گے وہ آپ پھیریں گے ہم نہیں آپ جہاں ہمارے کافے روکیں گے ایک شہر ہو یا چالیس شہر ہو ہم وہی پڑھاؤ ڈالیں گے